اسلام علیکم مرحبا یہ خلیلی مارکٹ ہے مصر کی سب سے قدیم مارکٹ تو بوردن تھاؤزن ایرز ہو گئے ہیں اس مارکٹ کو اور یہ پہتان ہے سمجھے گے کائرو کی یہ پہتان ہے الخلیلی مارکٹ جو ٹوریس بھی کائرو میں سر آتا ہے تو اس کی لسٹ میں اس بازار کا وزن بھی لازمی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹوریس اس بازار میں بہت نظر آتے ہیں جو مختلف اشیاء جیسے ایتر پرفیومز جولیز اور سومینئرز وغیرہ کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض ٹوریس اس تاریخی بازار کو صرف دیکھنے کے لئے ہی آتے ہیں خان الخلیلی بازار کا شمار دنیا کے قدیم درین بازاروں میں ہوتا ہے یہ منڈلیس کا سب سے قدیم سوک بازار ہے سوک عربی زبان میں بازار کو کہتے ہیں اور یہ تقریباً تاوزن ایئرز پرانا بازار ہے یہاں پر جلیبی اس طرح پیک ہوکے ملتی ہے زیادہ تر لوگ سرو پر یہ ہاتھوں پر چھاپنی لگا کر سبان بیچتے نظر آتے ہیں یہاں پر کراچی کی طرح ٹھیلہ مافیا کی منمانی گھنڈا گردی نہیں نہ ان کو کوئی ٹیکس دو نہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی قرائے کا جنجٹ بس شام پلیس آ کر رشوت لے جاتی ہے مگر یہاں کائرہ میں ٹھیلہ مافیا نہیں اس لئے بازار کشادہ اور ساف سترے ہیں کوشری is a traditional Egyptian food ایجپٹ کے اس فیمیس فوڈ میں نوڈلز، رائس، بینز، کوشری، ٹومیٹو ساس اور پھر فرائیڈ، اونینز کی ٹاپنگ ہوتی ہے کوشری کی پرائیس 15 ایجپشن پاؤنڈز تک ہوتی ہے یہ ایک سستہ شاکہ ہاری یعنی ویجی فوڈ ہے یہ کھانا مجھ سے ایک ہی دفعہ کھایا گیا اور آدھی پلیٹ بن گئی یہ نے مجھے ساڑھے ساتھ پاؤن کا نقصان ہوا اس بزار کے شروع کے دور میں یہاں پر بارٹر سسٹم یعنی مال کے مطلع مال کی لیندین بھی ہوا کرتی تھی یعنی کسی کے پاس کھجورے ہیں تو وہ اس کے مطلع زیتون وغیرہ کی ایکچینج کر سکتا تھا یہاں پر اکثر اسٹالز پر خوش اقلاق سیزگلز نایتی خوش اسلومی سے بلا خوف و خطر اسٹالز چلا رہی ہیں بہت ہی اچھا محول ہے بازار کے دونوں جانب خوش نما دکانیں جو رنگ برنگ سامانوں سے آ راستہ ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ مہنگی مارکٹ نہیں تھوڑی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے آدھی قیمت پر بھی چیز مل جاتی ہے شاپس کی پرس اسٹال والے بہت ہی خوش مزاج ہوتے ہیں کسٹمرز کو پہچان کر انہی کی زبان میں ہیلو ہائے کرتے ہیں اردو بھی بولتے ہیں بولی ورڈز کی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں شارو خان، سلمان خان، ہمیتہ بچن بہت فیمس ہیں موسیقی موسیقی